جی سمات کا جو آغاز ہے وہ بہت دلچسپ انداز میں ہوا جسٹس جمال خان مندو خیل جو کہ اقلیتی فیصلہ دینے والے جج صاحبان میں شامل ہیں ان کی جانب سے جو اختلاف رائے ہیں ایک مرتبہ پھر کھل کے سامنے آیا ہے اور گزشتہ روز کی جو ہیپننگ تھی اس پہ انہوں نے وضاحت دی انہوں نے کہا کہ میں نے جو گزشتہ روز بات کی میڈیا میں اسے غلط رنگ دیا گیا میری بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ سپریم کورٹ کے جو انتظامی معاملے سے متعلق تھا سپریم کورٹ کے اپنے رول سے متعلق تھا اور وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ چار ججز کا فیصلہ تھا جس میں جو انتخابات سے متعلق جو از خود نوٹس کا جو معاملہ تھا اسے ناقابل سمات قرار دیا گیا اور تین جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا تو اس میں جو فاروق ایچ نائک ہیں وہ روز ٹرم پہ آئے انہوں نے کہا کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ چار جج صاحبان کا فیصلہ تھا یا تین جج صاحبان کا فیصلہ تھا تو جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا انہوں نے فاروق ایچ نائک کو یہ کہا کہ عدالت کا ماحول خراب نہ کیا جائے آپ بیٹھیں ہم پہلے الیکشن کمیشن کو سنیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات دی گئی تھی انہوں نے شیڈول منصوب کیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ایڈوکیٹ سواتی جب روز ٹرم پہ آئے تو عرفان قادر جو کہ معاونے خصوصی ہیں انہوں نے معاونے خصوصی کی حصیت سے ریزائن کر کے الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سواتی صاحب کو سنیں گے جو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تو پھر عرفان قادر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مجھے نہیں سننا تو پھر میں چلا جاتا ہوں تو عدالت کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی عرفان قادر کو الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر پیش ہونے کے لیے اس میں الیکشن کمیشن سے یہ استفسار کیا گیا جسٹس مندو خیل کی جانب سے کہا گیا کہ جب یہ فیصلہ اقلیتی فیصلہ تھا تو آپ نے شیڈول کیسے جاری کر دیا کیسے صدر مملکت نے تاریخ دے دی تو الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے ایڈوکیٹ سواتی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے قانونی رائے لیے بغیر تین ججز کے فیصلے کو اقصریتی فیصلہ مانتے ہوئے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا کوئی قانونی رائے نہیں لی تھی اور اس میں جسٹس جمال خان مندو خیل نے جو سوال کیا کہ صدر نے کس اختیار کے تحت تاریخ دے دی تو اس پر پھر جسٹس منیب اکتر بولے انہوں نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ اگر جمال خان مندو خیل ریمارکس نہ دیتے تو میں یہ بات نہ کرتا کیا اقلیت خود ساختہ طور پر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت میں ہے اور اس پر جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ جو ریمارکس میں نے سوال کیا ہے الیکشن کمیشن اس کا جواب دے مجھے اس کا جواب چاہیے تو بینچ کی جانب سے اختلاف رائے جس انداز میں سامنے آ رہا ہے اس میں ایک جج صاحب جو ہیں پانچ رکنی بینچ کے وہ مسلسل اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو چار ججز کا فیصلہ تھا یعنی جو اختلافی فیصلہ تھا جو دو جج صاحبان جسٹس یایا افریدی جسٹس آتر منولا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ دو ججز کو جو پہلے الگ کر دیا گیا تھا ساتھ رکنی بینچ سے تو اختلافی فیصلے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ قانونی طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا جب کوئی بینچ بن جاتا ہے تو یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوتا پھر کسی بھی جج صاحب کو بینچ سے الگ کرنے کا تو گزشتہ روز جب یہ خائپ کریئٹ ہو گئی ایسا لگا کہ جب ایٹرنی جنرل سے بات سیت کرتے ہوئے مقالمہ کرتے ہوئے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو آج انہوں نے اس کی وضاحت کی بلکہ بھرپور وضاحت کی اور یہ کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو اس کو رنگ دیا گیا ہے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا جا رہا ہے اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے وکیل کی جانب سے یہ استعدا کی گئی فاروق ایچ نائک کی جانب سے پہلے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے تو عدالت نے کہا کہ یہ عدالت کا ماحول خراب کرنے کے مترادف ہے وکیل جو الیکشن کمیشن کے ہیں انہوں نے ان کی جانب سے اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس میں چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پہلے سواتی صاحب کو سنیں گے اس کے بعد آپ دیگر وکلا کو سنیں گے آج جو پیڈیم جماتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس میں فریق بننے کے حوالے سے پہلے تو ریجسٹر آر آفیس نے وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جب سمات چل رہی ہوگی یہ درخواست وہاں دائر کی جائے اور اب پھر بعد میں وہ درخواست جو ہے وہ لے لی گئی اور اب وہ فریق بنایا جانا ہے انہیں یا نہیں عدالت نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن جو حکمت عملی نظر آتی ہے جو حکومتی جماعتوں کی جو نون لیک جے یو آئی فے اور جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ پہلے اس معاملے پر عدالت کو الجھائے رکھنا ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے یا تین دو کا فیصلہ ہے لیکن چیف جسس صاحب پاکستان نے جس طرح سے فاروق ایچ نائک کو یہ کہا کہ ہم نے اس معاملے کو پھیلانا نہیں ہے ہم نے اس معاملے کو باگے لے کر چلنا ہے آپ عدالت کا ماحول حراب نہ کریں تو عدالت بھی کلیریٹی کے ساتھ اس معاملے پر آگے بڑھ رہی ہے اگر اس کیس کی گزشتہ دو روز کی جو پروسیڈنگ ہے صرف اس کو دیکھ لیا جائے تو اس پروسیڈنگ جس طرح آپ بحث کا ذکر کر رہے ہیں چار تین اور تین دو والا جو معاملہ زر بحث ہے کیا یہ نکتہ زر بحث آیا کہ جنس دن چیف جسس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور فیصلے میں باقاعدہ طور پر یہ لکھ بھی دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو کا فیصلہ ہے تو یہ اتراز اس وقت سامنے کیوں نہیں آیا دیکھیں یہ صورتحال اچانک سامنے آئی یہ فیصلہ تئیس فروری کو تحریر ہو چکا تھا اس میں ججز کے اختلافات تو پہلی سماعت میں ہی تئیس تاریخ کا جو فیصلہ ہے دو تین روز بعد منظریں یہاں پہ سامنے آیا تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ تمام ججز کے دست تھے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان نیا بینچ بنائیں نیا بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کو سات ججز نے دے دیا تھا بشمول چیف جسٹس پاکستان کے تو اس میں یہ جو لارجر بینچ بنایا گیا تھا اس لارجر بینچ میں جو دو جج ساحبان ہیں ان کو چار جج ساحبان کو الگ کر دیا گیا جب نو رکنی لارجر بینچ میں سے تو نو رکنی لارجر بینچ میں سے چار جج ساحبان میں سے دو جج ساحبان وہ تھے جن پر اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ اپنی رائے پہلے دے چونکہ ہے جسٹس اجازو الہسن جو ہے اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی لیکن سات ہی ساتھ جو دو جج ساحبان ہیں جنہوں نے اپنی اختلافی نوٹ پروسیڈنگ کے دوران دیئے تھے جسٹس جو یہیہ آفریدی ہیں اور جسٹس ساتر منولہ ہیں انہیں بھی چیف جسٹس پاکستان نے جب الگ کر دیا اور نیا بینچ کانسٹیوٹ کیا تو نیا بینچ کانسٹیوٹ ہونے کے بعد یہ اعتراضات سامنے آئے کہ یہ اختیارہ آپ کے پاس نہیں تھا حالانکہ یہ جج ساحبان اگر اس آپریشنل پیراگراف کو دیکھا جائے تو تمام نو جج ساحبان کے بشمول چیف جسٹس پاکستان اس پر دستخط تھے کہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں چونکہ چل رہی تھیں اور اس میں جو چائے کے وقفے کے دوران جو ڈسکشنز اس وقت ہوئیں اس کو ریفلیکٹ ہوا یہ اس فیصلے میں اور اس میں کہا گیا کہ ان ڈسکشنز کے بعد عدالت کو یہ اختیار دیا جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ نیا بینچ کانسٹیوٹ کیا جائے تو چیف جسٹس نے پھر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ نو رکنی کی بجائے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا تھا اور اس کے بعد جیج ساہبان کا اختلاف اس صورت میں سامنے آیا کہ ان دو جیج ساہبان کو یعنی جن پر اعتراض تھا ان کے علاوہ ان دو جیج ساہبان کو بینچ سے جو الگ کرنے کی پاور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہم سپریم کورٹ کے رولز کو دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے قواعدہ زوابط کو دیکھیں پریکٹسز کو دیکھیں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے لیکن اگر وہ نو رکنی بینچ یہ اختیار چیف جسٹس کو نہ دیتا تو پھر یہ چیف جسٹس ایسا نہیں کر سکتے تھے تو برحال اب یہ جو کانٹروورسی ہے یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب وہ اقلیتی فیصلوں کی صورت میں یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں جو آئینی ماہرین ہیں کانونی ماہرین ہیں اگر ان سے بات کریں اور سپریم کورٹ میں جو چلنے والے کیسز کا یہ ماضی میں جو پریکٹسز دیکھیں تو یہ اختیار برحال چیف جسٹس کے پاس یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ کتنے رکنی ہوگا جب ایک دفعہ بینچ تحلیل ہو گیا بینچ ختم ہو گیا تو نئے جج سائبان کون ہوں گے چیف جسٹس کی سواب دید ہے یہی وجہ ہے کہ جسٹس اجازو الہسن جن پر گزشتہ سمات میں اتراز کیا گیا تھا وہ ہٹ گئے تھے اس بینچ سے لیکن اس بینچ میں جسٹس اجازو الہسن شامل ہیں تو یہ چیف جسٹس کی ظاہر ہے سواب دید ہے تو اس میں جو پی ڈی ایم جماتے ہیں ان کی جانب سے جو حکمت عملی بظاہر بنائی گئی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی تو فاروق اچنائی بنیادی طور پر سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اکرم شیح کو نون لیگ نے گزشتہ روز وکیل مقرر کیا تھا لیکن عدالت کے گزشتہ روز کے ریمارکس دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ پروسیڈنگ شاید زیادہ طویل نہیں چلے گی یہ پروسیڈنگ شاید ایک دو روز میں کنکلوڈ ہو جائے گی اور آج جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے جو فاروق اچنائی کے جانب سے روسترم پہ آ کے کہا بھی گیا کہ اس معاملے کو الجانا شاید چاہ رہے ہیں اس معاملے کو التوا کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں مگر عدالت یہ نہیں چاہتی کم از کم عدالت کے جو تین جیچ صاحبان ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہتے اور ان کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ الیکشن سے متعلق جو ان کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ جلد از جلد دونوں صوبہ میں انتخابات کرائے جائیں جس میں خیبر پختون ہوا پنجاب میں انتخابات کا جو معاملہ تھا تو اس میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ابھی وہ جو ٹیکنیکل سوال وہ تمام سوالات کے الیکشن کمیشن نے آخر کیوں ایسا کیا اور شیڈول منسوخ کر دیا ابھی جو تازہ ترین اطلاعات عامر صعید عباسی ریپورٹ کر رہے ہیں کمرہ عدالت سے اس میں جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل کے ساتھ مقالمہ ہیں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا ہے کہ پانچ جہ جہ دالت میں بیٹھے سن کر فیصلہ کریں اور دو کہیں کہ ہمارا فیصلہ اکثریتی فیصلہ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے چیمبرز میں جو کچھ ہوا یہاں زیر بحث نہیں آنا چاہیے یہ وہی بات جو اب سے چند لمحے پہلے آپ کے ساتھ میں کہا رہا تھا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں وہ پھر جو تئیس تاریخ کا جو تئیس فروری کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ ریفلیکٹ ہوئیں اور آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو کچھ چیمبرز میں ہماری گفتگو ہوئی وہ یہاں اس طرح منظر عام پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ ابھی مجھے اس پر نئی ہدایات نہیں ملیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں لگا کہ سپریم کورٹ کا یکم مارچ کا فیصلہ دو تین کا فیصلہ درست تھا ہم نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے بعد مشاورت شروع کی تو ابھی بھی جسٹس جمال حان مندو خیل مسلسل الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل سے جو سوال کر رہے ہیں وہ اس بات پر قائم ہیں کہ جو چار ججز کا وہ فیصلہ کسریتی فیصلہ تھا جو کہ بنیادی طور پر دو ججز نے پہلے اور دو ججز نے بعد میں دیا تو اس فیصلے کی بنیاد پر جسٹس جمال حان مندو خیل یہ نہیں مان رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اقلیتی فیصلہ تھا جس پر الیکشن کمیشن نے عمل کیا وہ اس نے کس طرح اس پر عمل کیا کیوں کیا جس پر وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ابھی انہیں الیکشن کمیشن پاکستان یعنی اپنے کلائنٹ سے ہدایات لینی ہے اچھا عدیل یہ بھی بتائے گا کہ جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اور جو سمات میں چل رہا ہے جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں چیف جسی صاحب کی جانب سے بھی اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کا یہ مطالبہ دا کہ اس معاملے کو فل کورٹ بینچ سنیں تو کیا اس معاملے پر اعتراضات دور کرنے کیلئے فل کورٹ بھی بنایا جا سکتا ہے کیا لگ رہے آپ کو ریمارکس ہے دیکھیں فل کورٹ اس پہ بنتا نظر نہیں آ رہا گزشتہ روز بھی پارلیمان میں قرارداد بھی پیش کی گئی پاکستان بار کانسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا مسلسل جب سے یہ کیس سپریم کورٹہ پاکستان میں آیا ہے فل کورٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے عدالت فل کورٹ اب اس پہ لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے کہ کونسٹیٹوشن آف بینچ کا ایک پروسیجر کیا ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ان کا جو بینچ کی کونسٹیٹوشن کا ہے دیل آپ سے بزیر بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال کے لیے آپ کا شکریہ دا کریں گے